اسلام علیکم میں ہوں آئیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیزہ زیم کیچن امیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرے تمام دیکھنے چاہنے والے ہیں خوشی ویلنگی زنگی ہو مسکرہٹا کا مقدر ہو آج جمعہ رہے ہیں بہت آسان سی اور بہت بہت ٹیسٹی سی یمی سی ٹرم سٹیکس لیکن سب سے پہلے ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ ہماری کھانا و برکت ہو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائی تہہم کرنے والا ہے بے شک بہت ٹیسٹی ہے اور انتہائی آسان ریسپی لے گئے ہیں آپ کے لئے آپ جو ٹرائی کریں میری ریسپی تو آپ نے بتانا ہے مجھے کمنڈ کرتے کہ کیسی بنی ہے آپ کی ریسپی دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے لے لیے ہیں آپ پر سکس لیکٹ پیس اسٹرہ لینے کے بعد ان کو اچھی سے دھو لیں دھونے کے بعد آپ نے اس کے لئے آپ اسٹرہ سے مانگ سکانے ہیں مطلب چھوڑی کی مدد سے اسٹرہ نشان لگا لیں کٹس لگا لیں تیرہ لگا لیں جو بھی آپ کہتے ہیں اس کو دیکھیں اسٹرہ سے اسٹرہ کیا ہوگا کہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اندر تک جائے گا ہڈی تک جائے گا اور گوشت ہمارا بہت اچھا گل جائے گا دیکھیں جب آپ اسٹرہ سارے کٹس لگا لیں یہ دیکھیں جی پھر اس کے بعد لیں گے ہم یہاں پر چلی فلیکس 1 ٹی بل سپون ایڈ کر دیں دردری میچر تھی ہے کسوری میتھی لیں گے جس کی بہت اچھی خوشبو آتی گے 1 ٹی سپون لے لیں آپ لال مشکل لیں پودر 1 ٹی بل سپون اور نمک لے لیں اس بس آئی کا جس طرح پسند کرتے ہیں اپنی کانٹی کے اپنے ٹیشکے میں تو اپنے ٹی بل سپون لے لیجے گا سفیر سرکل لے لیے 3 ٹی بل سپون اور یہاں ہم اس میں آئیڈ کریں گے سویا سوس اس سے بہت اچھا ساف لیوری سے ٹیسٹ آئے گا یہ 2 ٹی بل سپون آپ نے آئیڈ کر لیں اس کے بعد یہاں لے لیں لسن لے کے اس کچھ سے پیس لیں پیس منا لیں موٹا موٹا سا اور اس کو بہت اچھا سا مکس کرنا ہے اچھا سا مارینیٹ کرنا ہے کہ اندر تک مسالے سارے رچ بس جائیں سارے چینج کرتے رہیں اور اسٹرہ کر لیں جب آپ اسٹرہ کر لیں اس کے بعد اس کو مارینیٹ کر کے راخترین تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے جب آپ دیکھیں اسٹرہ آدھا گھنٹا بزر کے تین ٹی بل سپون آپ نے آئیڈ ڈال لیں ایکسٹر آئیڈ نہیں ڈال لیں اس میں سارا مسالہ اور چکن ڈال لیں سارے چینج کرتے رہیں اس کو اچھا سا مکس کرتے رہیں کہ یہ اپنے ہی مسالے کے اندر اچھا سا گل سائے گا اب دیکھیں سارے چینج کرتے کافی اچھا ایک سارے چینج کرتے رہے ہیں سارے چینج کرتے رہے ہیں سارے چینج کرتے رہے ہیں پر مرا پھول دیںش اب اس میں ہم ڈال رہی ہ INvoline چارڈ بل سپون لے کے اچھے سے پھینڈٹے کئے ڈال دیجی گا compare دہی کے پانی میں اور اپنے مسالے کے پانی میں چھوڑ دیتا اپنا چھوڑ دیتا اپنا اس میں اچھا سا گل جائے گا یہ ہے اب اس میں ڈال دیں آپ قریباً ہاف گلاس پانی کا اور اس کو لگا دینے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے میڈیم سے لو فلیم کے اوپر مرتب ہلکی دھیمی آنچ کے اوپر مناسیب سے آنچوں پہ لگاتے ہیں اوپر آلیاپ آلو اور ان کو بڑھتے ہیں بوائل موشنے کے لیے ایس ٹران سے جب آپ دیکھیں کہ بوائل ہو رہے ہیں اس کے پر چلکہ تار دنا تار دنے کے بعد آپ نے اس کو میش کر لیں گے مطلب اچھے سے پیس لیں گے میش کر لیں گے گھٹیاں رہے چاہے اس کے اندر اتنا اچھا آپ نے اس کو میش کرنا پیسنا ہے اب چکن میں نے یہاں دکھا کے چکھیا چکن ہمارا پورا چھتا سے گل چکا ہے کافی اچھا گوش گل دیا اس کے اوپر سے اب اس کو سپریٹ کرتے ہیں ہم لوگ مسالے کو الگ کر لیں اور جو ہماری لیکپیس ہیں ہم کو الگ کر لیتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چکن کتنا اچھا گل دیا ہے پیسے بھی لیکپیس بہت جلدی نا اس چھاں سے گل جاتے ہیں مسالہ رہ گئے تھا اس کو انہیں ویسٹ نہیں کرنا کیونکہ سارے مسالے سارے اچھے سپائے سوئے ہیں وہ اسی کے اندر ہیں جو آلو میں نے میش کیے تھے اس میں ڈال دیں اب یہ دیکھیں میں آپ کو لیکپیس دکھا رہی ہوں جو اس کے پر چکن تھا وہ سپریٹ کر لیا ہے اب وہوں سے انہیں ویسٹ نہیں کرنی ہے جو ہڈی ہیں اس کو ویسٹ نہیں کرنا یہ دیکھیں کتنے آرام سے اوپر سے ایکسٹر جون سا تھا لگی بھی ہڈی کے اوپر نا وہ سائٹ پر اوکیا ہے انکو میں نے بلکل بیسٹ نہیں کرنا اب چکن جو تھا اس کو میں چوپر لے لیں آنکے پاس اگر ہے تو یہ ہاتھ کی مدد سے آپ نے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مدد سے کر لیں اس میں پوئی اصلا مصلا نہیں ہے میرے پاس تھا میں نے اسی لیے لیا اب چکن ڈال دیے میں نے اس کے لیے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب آپ نے اس کو اچھے سمکس کر لینا یہ یک چان ہو جائے مسالہ بھی اور یہ ہمارا چکن آلو ساپ ٹھیک ہے اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا نمک تھوڑا کام ہے تو اس میں نمک ڈال لیچے گا ہس پہ زائی کا جس طرح پساند کرتے ہیں اگر میرے تھوڑی کم محسوس ہو اس کے لیے تھوڑی کالی مچ آپ ڈال دیچے گا مجھے میرے ٹھیک لگی ٹھیک لگی ٹھیک اندر ٹھیک لگا نمک تھوڑا کام لگا تھا کیونکہ علوم نے اس میں ایڈ کیے تھے اب دیکھیں ماشا اللہ سے ہمارا اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم تیاری کریں گے اسی کوٹنگ کرنے کے لیے تو وہ انڈے لے لیے میں نے اس کو اچھا سے پھینٹ لینا ہے کہ انڈا جو ہے بلکل سہی سہی پھینٹا ہوا ہو انڈے کا وائٹ پر ہوتا ہے اس کو اپنے اچھا سے پھینٹنا ہے کہ وہ الگ لگ محسوس نہ ہو اب تین ٹی بس پول لے میدہ اور تین ٹی بس پول میں نے لے لیے یہاں پہ کانسول اب میدہ اور کانسول یہ تھا اس کو چیسے مکس کر لینا یہاں پہ لیکن اب دکھاتے ہیں ہم نے ڈرم سکس پیانی کیسے ہیں ان کی شیپ تیار کیسے کرتے ہیں یہاں ایک آسان کام ہے اس طرح سے لے لیں آپ ہاتھ کے اوپر ریلی بھی اپنی لیکن کباب کی شیپ کا اس طرح سے چپلی کباب کی شیپ کا بنا لیں اس میں بھی بچ ہے موزرلا چیز وہ اس میں نے ایڈ کر دیئے اور یہاں جو بونز تھی ان کو ویس نہیں کرنا تھا ان کو ہم اس میں ڈالیں گے اور ڈال کے اس طرح سے ہلکے ہاتھ سے جو ایکسٹر محسوس ہو وہ نکال دی چھے کابی یہ لیں جی ماشاء اللہ سے اچھی شیپ آگئی ہے اگر محسوس ہو اپکے ہاتھ کو لگ رہے مٹیریل تو تھوڑا سا آپ ہلکا سا پانی لگا لیں میرا بات اچھا میں نے اس کو میش کیا تھا اچھا سا میں نے اس کو جب جان کر لیا تھا اس لئے محسوس نہیں ہوں اب جب میدہ تھا کانکیور تھا ہمارے پاس اس میں پوٹنگ کر کے انڈے میں دپ کرتے ہیں اور یہ بیٹ کام شیپ آگئی میں پاس وائٹ کے لے کے ان میں ڈال دی اور ڈال کے اچھے اس کو میں نے پورا کوٹ کر دیا یہ لیں جی بلکل اچھی سا کوٹنگ ہو گئی ہے اچھی سا میری ہیلڈی سی بن گئی ہے اس میں نے پاکی سا بنا کے یہوں رکھ لیے آپ دیکھ لیے آپ دیکھ لیں اس وائٹ میں نے اچھا سا گرم کر لینا بہت دیز گرم کرنے کی جل جائے نہ بلکل لو کرنے یہ لیں جی اب ڈال دیں جی اب ڈال دیں گے اس کو اتنا ہم نے فرائی نہیں کرنا کہ بلکل بلکل بلاک سی ہو جائے بلکل براون سی ہو جائے بہت براون نہیں کرنا بینکہ چکر ہمارا اس میں بلکل تیار ہے آلو تیار ہے پس کوٹنگ ہے اس کو لائٹ سے آپ نے پیارا سا گولڈن کرنا یہ لیں جی ماشاءاللہ سے اچھا سا گولڈن ہوگی ہے لائٹ سے پرائی ہوگی ہے اب سائی چینج کر دیں اور یہ دیکھیں جی بلکل تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی آسان سی ریسپی ہے چائے کے ساتھ مزدگ کی ڈرم سٹکس مل جائے ہیں اچھا سا سناک ہے یہ پچوں کے لئے جب کوئی مہمان آئے ہیں ان کے لئے سب کتنا خوش ہو جاتے ہیں یہ کچھ ڈیفرنٹ سہل کپل کا ساک آپ دیکھیں کتنے کیسٹری بھنے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سے بھی کمنٹس میں بہت اچھا پڑتی ہیں مجھے بہت بسند آتے ہیں مجھے بہت بسند آتے ہیں اتنا آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ میں بہت بہت شکریہ مجھے یکی سپورٹ کرتے رہا کریں میری ساتھ دیتے رہا کریں اس طرح حفظ آئی ہوتی ہے اور اچھا میری نا ویڈیوز کو آپ تھوڑا سا اپنی فیملی میں فرنس میں شیئر کریں گے نا سب کو نالج ملے گا اس طرح سے اور میرے لئے آپ کی طرف سے گفت بھی ہو جائے گا یہ میرے چاہنے والے میں دیکھنے والے جو میری دعا کے حق دار ہیں میرے ساتھ ساتھ میں بہتے ہیں اور میرے لئے اس طرح سپورٹنگ بھی ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ لاؤں گا کتنی ٹیسٹی کتنی چیزی بنی ماشاءاللہ آپ کی کمنٹس پر کے دل بہت خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اگر پسند آپ کو ریسپی آئے لائک سبسکرائب شیئر کریں جی بہت شکریہ اللہ حافظ